کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں انہیں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اس محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں وہ علامتیں لکھ کر اپنے پاس لگا لیں جس سے یہ پتا چلے گا کہ واقعی آپ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کر رہے ہیں یہ علامات علامہ ابن القیم الجوزیہ نے لکھی ہیں قرآن و سنت کے گہرے مطالعے کے بعد کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامات کیا ہوتی ہیں نمبر ایک قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرتا ہے قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ یعنی سمجھ کر کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں کیا آپ اس کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں یا اس کی بات کو بار بار سننے کی تمنا رکھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں تو پھر اپنے دل کے جائزے لے لیں واقعی اللہ سے محبت ہے نمبر دو نیک عمال کا احتمام اور نوافل کی کسرت نیک کام کرنا اور نوافل کی کسرت نمبر تین اللہ کے ذکر کی کسرت نمبر چار جو اللہ کو پسند ہے اسے اپنی خواہشات اور امیدوں پر ترجیح دینا یعنی جب دو چیزوں کا کانفلکٹ ہو جائے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی پسند ہو اور ایک طرف اپنی پسند تو ایسا شخص جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کو ترجیح دیتا ہے خواہ اس کی مرضی کے خلافی کیوں نہ ہو نمبر پانچ دل میں ہر وقت اللہ کے نام اور اس کی صفات کو یاد کرتا ہے تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات ہوں تو اس دل میں تو کوئی مایوسی اور پریشانی اور لوگوں کے بارے میں غلط غلط باتیں سوچنا اور بدگمانیاں پالنا اور غل اور حسد اور حقت وہ پھر نہیں رہتے کیونکہ اس کا دل فارغ نہیں ہے یہ کل لوگوں کا کام ہے جن کے دل فارغ ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے جس دل میں اللہ کی یاد اللہ کی نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال بار بار آتا ہے تو وہ شخص اللہ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی علامت ہے اور کوئی اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ ہے کس کا فائدہ ہے ہمارا فائدہ ہے ٹھیک ہے نمبر چھے اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر کے ایمان بڑھاتا ہے کائنات میں غور و فکر ایک ایک چیز کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے یہ میرے رب نے تخلیق کی ایک پتہ ہو پھول ہو پتھر ہو کوئی ٹہنی ہو سوکھی ستارہ ہو چاند ہو سورج ہو ہر چیز اس کو حیران کرتی رہتی it's amazing amazing سبحان اللہ سبحان اللہ تو جس شخص کی نظر ایسی ہو جائے کہ اس کو چاروں طرف اپنے ایسی چیزیں نظر آنے لگیں جو اس کو amaze کریں تو اس کے دل کا حال کیا ہوگا اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی اور ایک وہ شخص ہے جو ہر طرف لوگوں کے عیب چن رہا اچھا یہ غلطی کر رہا ہے فلان یہ خرابی کر رہا ہے فلان یہ تو کچھ نگاہیں صرف دوسروں کے عیب چنتی اور کچھ نگاہیں اللہ کی قدرت دیکھتی رہتی number 7 اللہ کے سامنے دل کی نرمی اور آجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ کے سامنے آجزی کا اظہار کرتا ہے یعنی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اپنے آپ کو اللہ سبحانو تعالی کا humble servant ڈیکلئر کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں میرے اندر کچھ نہیں میں بہت گناہگار ہوں کچھ ہے وہ بھی سب اللہ کا دیا ہوا ہے number 8 رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے number 9 رات کی تنہائی میں قرآن مجید کی تلاوت اور استغفار کرتا ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ number 10 صالحین کی صحبت اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے اسے نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے اور ان کے علم سے استفادہ کرتا ہے number 11 ان گناہوں سے دور رہتا ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ بن جائے یعنی جس سے دل پر میل آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے دل دور ہو یعنی ہر اس گناہ سے بچتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے دوری آتی ہو انسان کو خود بھی پتا چل جاتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کیا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تو اس طرح محسوس نہیں ہو رہی تو آئندہ مجھے یہ کام نہیں کرنا انسان خود اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے اب یہ آپ کے لئے چیک لسٹ ہے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں کرتے ہیں نا لیکن کیا واقعی کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے تو یہ آپ کے پاس ایک کرائیٹیریہ ہے جس پر آپ اپنے آپ کو پرک سکتے ہیں موسیقا موسیقا